بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں جس کے تین وارٹسز ہیں اے بی اینڈ سی اگر میں یہ جو سائٹ بی سی ہے اس کو ناب کر اس پر ایک میٹ پوائنٹ بناوں اور اس کو نام دے دوں دی کا تو دی وہ پوائنٹ ہے جو سائٹ بی سی کو بائسک کر رہا ہے دو برابر ٹکڑوں میں توڑا ہے کیونکہ میٹ پوائنٹ ہے اور اگر میں اس اے کو اس میٹ پوائنٹ دی سے ملا دوں تو ایک نیا لائن سیگمنٹ وجود میں آتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اے دی یہ میڈین تھو اے ہے یعنی کہ اس ٹرائنگل میں اے سے بننے والا میڈین بلکل ویسا ہی اگر میں سائٹ اے سی پر میٹ پوائنٹ لگا دیتا ہوں اور بلکل ناب کر اس کے بیچ میں ایک پوائنٹ لگاتا ہوں اور اس پوائنٹ کو اے کا نام ہوں دیتے ہیں اے بی سی ڈی اے اور بی کو اے سے ملا دیں تو یہ وہ لائن سیگمنٹ ہے بی اے بی سے لے کر اے تک جو کہ بی سے لے کر اے تک سیکنڈ میڈین اس ٹرائنگل کا ٹھیک اسی طرح سے ایک میڈین اوریاں بن سکتا ہے وہ سی سے بنے گا اور سی سے لائن سیگمنٹ کہاں پر جائے گا سی کے سامنے والی سائٹ کے میڈ پوائنٹ پر یعنی کہ جب آپ کسی بھی کونے کو ٹرائنگل کے اس کے سامنے والی سائٹ کے میڈ پوائنٹ سے ملا دیتے ہیں تو وہ لائن سیگمنٹ میڈین کہلاتا ہے اور کیونکہ ٹرائنگل میں تین کونے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کسی بھی ٹرائنگل میں تین میڈین بنتے ہیں تو یوں تیسا میڈین بھی بنا لیتے ہیں اور یہ چلا جائے گا سی سے لے کر ایف تک تو یوں ای ڈی بی ای اور سی ایف یہ تین میڈین ہیں اس ایک ٹرائنگل میں یا تک ہم بات کرتے ہیں میڈین آفا ٹرائنگل کیا رہے آئے ہیں آر کون کرن پر ہمیں ثابت کرنے کے کون کرنٹ ہوں کون کرنٹ سے مراد کیا ہے کہ یہ تینوں میڈینز ایک کومن پوائنٹ سے گزرتے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تین میڈینز ایسے بن جائیں ایک ایسے بن جائیں اور تیسرا ایسے بن جائیں نہیں یہ اگر پہلا میڈین ہے دوسرا میڈین ہے اور یہ تیسرا میڈین ہے تو تیسرا میڈین بھی اسی پوائنٹ سے گزرے گا جو باقی دو میڈینز کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے اس کو کہتے ہیں کونکرنٹ ہونا ایک کومن پوائنٹ سے لائنز کا گزرنا تو وہ point کہلاتا ہے concurrent point اور وہ lines یا line segments کہلاتا ہے concurrent lines تو اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ concurrent ہیں mediums یعنی کہ ایک common point سے گزر رہے ہیں and their point of concurrency point of concurrency یعنی کہ وہی point جنہوں کا common point ہے جس point پر سے گزرنے کی وجہ سے concurrent بنے وہی point جس کو آپ g کا نام دے دیں اس point کو ہم نے g کا نام دے دیا this is point of concurrency the common point of all three mediums of triangle ABC تو جو point of concurrency is the point of transaction of each medium یہ ہر medium کا point of transaction ہے point of transaction سے مرات کیا ہے کہ اگر آپ ہر medium کے تین برابر pieces کر دیں تو ایک piece line کے midpoint سے لے کر اس point of concurrency تک جائے گا ٹھیک ویسے میں آپ کو بتا دوں اس point کو ہم centroid کہتے ہیں ویسے جس کا نام ہے وہ centroid ہے g is equal to centroid but کیونکہ یہاں پر ذکر نہیں ہے اس بات کا تو اس وجہ سے ہم اس کو point of concurrency بار بار کہہ رہے ہیں otherwise اس centroid کہہ رہا تھا چلیں تو کسی بھی line کے midpoint سے لے کر اس point of concurrency تک کا جو فاصلہ ہے وہ پہلا حصہ ہوگا اگر اسی حصے کو دو بار اور آگے رکھ دیں تو وہ exactly median complete ہو جائے گا اسے کہہ دیں try section یعنی کہ تین برابر حصے کر دیں کسی line کے تو ایک حصہ کتنا بڑا ہوگا ٹھیک تو وہ ایک تہائی بنا تو کیونکہ یہ point of concurrency ہر median کو ایک تہائی پر توڑا ہے ایک تہائی پر آ رہا ہے that is why this is called point of try section یعنی کہ تین برابر حصوں میں سے ایک برابر حصہ اس point تک ہے مثال کی طور پر ہم فرس کر لیتے ہیں کہ F سے لے کر C تک کا جو line segment ہے وہ 6 cm کا ہے اب اس کو الگ سے بناتے ہیں F سے لے کر C تک یہ line اٹھا گیا میں نے یہاں رکھ دیئے یہ وہ line segment ہے جو C سے بننے والا median یعنی کی تیسرا median ہے اور فرس کر لیں 6 cm کا ہے تو مجھے بتائیے اگر میں اس line کے تین برابر pieces کر دوں تو ایک piece کتنے cm کا ہوگا 2 cm کا ہوگا تو یہاں پر فرس کر لیں ایک یہ piece ہو گیا 2 cm کا ایک یہ piece ہو گیا 2 cm کا اور ایک یہ piece ہو گیا 2 cm کا ٹھیک ہے line پر کون ہے F پر F point ہے line پر ٹھیک ہے تو line سے لے کر G تک صرف ایک حصہ بنے گا اور باقی دو حصے G سے لے کر کونے تک بنیں گے اسے کہتے ہیں point of trisection یہ بھی point of trisection ہے یہ بھی point of trisection ہے تو دو point of trisection ہوتے ہیں یعنی کی جو کسی بھی جیس کو ایک تہا ہی توڑیں بلکل ویسے ہی اگر E سے لے کر B تک بات کرنے تو E سے لے کر G تک ایک حصہ ہے اور اسی اسے کو دو بار اور جوڑیں تو G سے لے کر B تک بنے گا اور ویسی D سے لے کر G تک ایک حصہ ہے اور اسی اسے کو دو بار جوڑیں تو B سے لے کر A تک بنے گا اسے کہتے ہیں یہ K tricek کر رہا یہ point تو یہ بھی ہمیں ثابت کرنا ہے تو statement اسے سمجھ میں آ گیا the medians of a triangular are concurrent and their point of concurrency is the point of transection of each median right اب اس کو ثابت کیسے کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لئے چھوٹی لائن یا سی سے ڈراؤ کر رہے ہیں یہ ہم نے ایک لائن ڈراؤ کر دی اور بھلے آپ تھوڑا اس کو extend کر دیں کوئی problem نہیں ہے اور آپ نے کیا کیا یہ جو AD ہے جو پہلا median ہے اس کو آپ نے مزید نیچے تک produce کر نا ہے کہا تک جب تک کہ یہ اس parallel line سے نہ مل جائے اس وقت تک اس کو نیچے لاتے رہیں دی پر گزر جائے سوی دی کو سارڈ میں لکھ دیتے ہیں اور اس کو نیچے لانا شروع کرتے ہیں یہ نیچے لاتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ یہ اس سے مل گیا مزید جو آگے extra lines زکر نکل لگی تو اس کو میٹھا سکتے ہیں اور اس کو آپ نے نام دیا H کا اور یہ تیسرے step up construction کا جس میں ہم B سے H کو ملا رہے ہیں اور ہم نے اس کو B کو H سے کیا ملا دیا ٹھیک ہے پہلا step کیا کیا ہم نے C سے line draw کی بالکل E B کے parallel اس کے پار ہم نے کیا کیا ہے جو AD جو پہلا median تا اس کو آگے بڑھا دیا جدھر دونوں ملے H نام دیا اور پھر H کو B سے ملا دیا یہ تھا ہماری construction کا پی سا step اب ہم سب سے پہلے کیورم میں observe کریں گے triangle A CH یہ triangle ہم observe کر رہے ہیں A CH ٹھیک تو یہ triangle کو میں تھوڑا سا اس کو میں bold کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ دیں چیزیں آسان ہوں یہ پورا triangle A CH ہم اس triangle کو observe کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس triangle کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے الگ کر کے بھی بنا رہا ہوں یہ A ہے یہ C ہے اور یہ H ہے اور AC کا mid point کیا ہے E ہے اور ہم نے E لے کر B تک ایک median جا رہا تھا اور ہم نے بالکل E لے کر B تک جو median جا رہا تھا یہ B تک جا رہا تھا ہم نے اس کی parallel line CH بنایا تھا یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ B E parallel ہے CH کے یہ بات ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے K parallel ہے ٹھیک اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ E کیا ہیں اس لے کر C تک کا mid point بھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے اس سے پہلے بار theorem میں ایک بات پڑی تھی کہ اگر آپ دو ایک triangle کی دو sides کے mid point کو آپ پس میں ملا دیں تو جو line segment وجود میں آئے گا وہ تیسری side کے parallel ہوگا اور length میں اس کے half ہوگا یہ property triangle کی کہ جب آپ دو sides کے triangle کے mid point کو ملا کے join کرتے ہیں تو جو نئی line آتی ہے وہ 30 side کے کیا ہوتی ہے parallel بھی ہوتی ہے اور length میں کیا ہوتی ہے half ہوتی ہے یہ چیز ہم نے ثابت کی تھی اس سے پہلے والے theorem میں اب ہم جان کر line خود سے draw کی تھی نا یہ تو ہم نے اس کے parallel تو کھری دیا اور جب ہم نے اس کے parallel کر دیا تو اب یہ بات واضح ہے کہ یہ line segment mid point سے آرہا ہے تو by converse of previous theorem اگر آپ اس theorem کو تھوڑا الٹا کر پڑھیں کیونکہ ہم نے اس میں کیا دا اگر mid points کو ملایا تو line parallel ہوں گی ادھر mid point سے line draw ہی بھی ہے اور ہم نے اس parallel line سے triangle بنائیا ہے پھر دون lines ہم نے خود parallel draw کی ہیں اور اس line کا ایک end mid point پر ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرا end یہ بھی لازمی کس پر ہے mid point پر ہے یعنی کہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ag تک کا فاصلہ کیا ہے برابر ہے اور ag تک کا فاصلہ برابر ہے اور ساتھ یہ دو lines کیا ہیں parallel ہیں تب اپنی books میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو یہاں پر کیسے highlight کیا کیونکہ ہمیں پتہ ای ای سی کا mid point ہے اس لیے یہ تو برابر ہونا ہی تھا ہمیں یہ بات پتہ دل گئی کہ دونوں آپس میں کیا ایک وال ہیں and ag is parallel to ch مطلب وہ اوپر یہ بتانا چاہرے کہ یاد رکھو ای کیا mid point ہے اور پھر ag ch کے parallel ہے کیونکہ ہم نے خود اپنی construction جان کر parallel بنایا تھا تو جب ایسا ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ ag ch کیا ہے congrant ہے ag اور g h برابر ہے کیونکہ phir a h mid point بھی kون ہے g ہے کیونکہ ادھر e mid point ہے ac اور ادھر g mid point ہے a h کا a h اب further in triangle a b h اب اسی طرح سے triangle a b h کو observe کر رہے ہیں اب دیکھے ہم یہ وی triangle observe کر رہے ہیں a b h اس کو میں کوشش کرتا بلو سا highlight ہو جائے یہ رہا a b h اچھا اس triangle a b h میں بھی جو a f ہے وہ b f کے اور یہ a g h k a h ab ثابت ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ f a b midpoint جو given ہے اور g a h midpoint ثابت ہو چکا ہے اور جب آپ نے f اور g کو ملایا تو اس triangle کی دو sides کے midpoint کو آپس میں ملایا اور جب آپ نے اس triangle کے دو midpoint کو آپس ملایا تو ایسا line segment بنا جو تیسی side کے کیا ہے parallel ہے تو یہ جو f g ہے یہ b h k kya ہے parallel ہے in triangle a b h یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ gf ہے یہ parallel ہے kis k b h k تب اس سے ہوا کیا دیکھیں fg parallel آگیا bh k ch یعنی کہ fg part fc k to ab یہ b kya b h parallel gc k fg fc a k r k h k 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 fc k 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 اور پیرلگرام میں اوپوزیٹ سائٹ برابر بھی ہوتی ہیں اور پیرلگرام میں جب آپ کسی ایک کونے سے دوسری کونوں کو ملائیں تو وہ اس پیرلگرام کے دیاغنلز کہلاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں b g c s یہ ایک پیرلگرام ثابت ہو چکا ہے اور جب ایک پیرلگرام ثابت ہو چکا ہے تو اس ورٹیکس g سے لے کر h تک ایک دیاغنل ہے اور ورٹیکس b سے لے کر c تک دوسرا دیاغنل ہے اور ہم یہ بات بھی previous theorem میں ثابت کر چکے کہ diagonals ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں bisect کرتے ہیں یعنی کہ دو برابر ٹکڑوں میں توڑتے ہیں تو جب یہ دو برابر ٹکڑوں میں توڑتے ہیں جس کا مطلب کیا ہوا کہ gd اور dh برابر ہے gd اور dh کیا ہے برابر ہے اور اسی طرح سے یہاں بڑی اور dc بھی برابر ہے تو ag کیونکہ gh کے برابر ہے اور a سے لے کر g تک کی جو لائن ہے وہ پھر g سے لے کر d تک کی لائن کے ڈبل ہو گئی نا کیونکہ gd اور dh برابر ہیں کیونکہ یہ diagonal ہے اور دو diagonals کا جو point of intersection ہوتا ہے وہ اس کا midpoint ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ gd تو dh کے برابر ہے اور ag gh کے برابر ہے تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ag is congruent to gh تو یہ ہم سچ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ag جو ہے وہ gh کے برابر ہے مگر gh کو آپ کیا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ gh gd اور gd یعنی کہ gd کے ڈبل کے برابر ہے کیونکہ جتنا حصہ یہ اتنا حصہ تو یہ ہے تو ہم اس کو gh کو کہہ سکتے ہیں کہ 2 gd کے برابر ہے تو a سے لے کر اب g تک یہ پورا کیا ہے میڈین ہے تو اس میڈین کا ایک حصہ ادھر ہے اور اسی سے کو آگے دو بار اور لگاؤ تو آپ g سے لے کر اے تک پہنچ پاؤ گے یہ ایکویشنز بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ag is equal to 2 gd تو اب آپ بھی ثابت ہو گئی کہ یہ جو point ہے یہ actually point of trisection ہے اس کو اب اپنی سکینز پر دیکھ سکتے ہیں یہ theorem میں بھی اس کو اسی انداز سے ثابت کیا گیا further in triangle abh aggh کے برابر ہے کیونکہ g midpoint ہے ah کا پہلی ثابت ہو چکا ہے affb کے برابر ہے کیونکہ site ab کا midpoint f ہے یہ بات بھی جو given ہے انہوں نے خود کہا تھا میڈینز بناو تو fgbh کے parallel ہو گیا اور اس طرح سے bgch کیا بن گیا ایک parallelogram من گیا اور یوں diagonals bc اور gh ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں بائی سٹ کرتے ہیں یہ ہم پہلے theorem میں پڑ چکے ہیں تو اسی انداز سے gd اور dh برابر ہے اور bd اور dc برابر ہے کیونکہ gd اور dh ایک diagonal کے دو برابر ٹکڑے ہیں اور bd اور dc دوسرے diagonal کے دو برابر ٹکڑے ہیں اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ a d median ہے triangle abc کا اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ aggh کے برابر ہے کیونکہ gah کامٹ پوائنٹ تھا اور اگر aggh کے برابر ہے تو gh جو ہے وہ 2gd کے برابر ہے اور جب یہ 2gd کے برابر ہے تو اب ہم ثابت ہوگے کہ g کیا ہے point of trisection ہے a d تھا similarly we can prove that g is a point of trisection of ve and cf as well تو جیسے ہم نے ثابت کیا کہ g point of trisection ہے median a d تھا بلکل ویسے ہی آپ پھر اس پورے theorem کو کسی بھی median پر apply کر کے باقی median کی بارے میں بھی یہی بات ثابت کر سکتے ہیں ٹھیک تو مجھے امید ہے کہ theorem آپ کو بہت اچھے انداز سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کا ایک short اگر ہم review کریں تو وہ simple یہی بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے point کو کونوں کو midpoint سے ملا کر median draw کیے اس بات construction میں ہم نے c سے لے کر h تک ایک line بنائی جو e سے لے کر g تک کی parallel کی پھر اس کو ہم نے a d کو مزید آگے produce کر دیا اور اس parallel line سے ملا دیا u h تک پہنچ گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے h کو b سے ملا دیا پھر ہم نے سب سے پہلے triangle a ch observe کیا triangle a ch اور triangle a ch میں ہم نے دیکھا کہ ae e c کے برابر ہے کیونکہ e midpoint اور یہ given ہے اور ہم نے e سے g تک کی جو line اسی کے parallel line اس triangle میں ch draw کی اس triangle a ch میں e تو ac midpoint تو given تھا اس کو ہمیں best ملا لانے کے ضرور ہی نہیں لیکن ہم ثابت کی ہو گیا کہ g جو a ch ہے وہ a ch midpoint ہے اور یوں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ b g ہے کیونکہ e g آگے مزید یہ median b تک جا رہا ہے تو g b ہے اور ch یہ ناصیب یہ کہ parallel ہیں بلکہ g اس کا midpoint ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس triangle a b h کو observe کیا اور a b h کو observe کرتے side a b given g midpoint a side a h f proved جب f اور g کو ملا ہے تو 2 sides کے midpoint کو ملا ہے جب 2 sides کے midpoint کو ملا ہے to 30 side کے parallel ہو گیا جب 30 side کے parallel ہو گیا تو 30 side کیا b h ہے جب آپ triangle a b h کو دیکھ رہے تو b h f g k parallel ہے to f g line جو آگے جا رہی اس کے parallel ہے کیونکہ ایک ہی line ہے g g سے lے کر c تک کی line b s t k line parallel ہے یہ 2 lines parallel ثابت ہوئی تو b g c h پورا کیا ثابت ہو گیا parallel gram اور جب یہ parallel gram ثابت ہو گیا تو ضائع سی بات ہے ہم نے جب اس کے ڈیاغنس ڈور کی کونے سے کونے ملا کر تو parallel گرام کے ڈیاغنس سا ہمیشہ q c do b آیش کرتے ہیں دو برابر ٹکڑ میں توڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ g d اور b h آپس میں برابر ہے مگر g تو mid point تھا ٹھیک اس پوری side h اور median کیا تھا s لے k d تک median تھا اب s لے k g تک median میں جتنا g d ہے اتنے dh ہے چیک تو ظاہر سی بات ہے اب g d کو ڈبل کریں گے کیونکہ g پورے h کا mid point ہے یعنی کہ جتنا g سے لے k a تک کا فاصلہ ہے مگر triangle d پر ہی ختم ہو گیا ہے triangle d پر ہی ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ فاصلہ اگر ہم یہاں رکھیں اور یہ نیچے وارا فاصلہ بھی ہم یہاں رکھیں تب ہی تو point g سے a تک پہنچ پائیں گے اسی وجہ سے ہم نے equation منائی کہ a g gh کے برابر ہے اور g سے لے ch تک ہے g d g d g g برابر ہے تو ا g g of g d g برابر ہے اور d g d g g برابر ہونے کا مطلب یہ point کیا ہے point of trisection ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سمجھ میں آگئی ہوگی یہ theorem پہ اچھے سمجھ میں آگئی ہوگا اور اصل چیز یہ کی امسی فیوز بغیر کے لئے بڑے امپورٹن روز نولیج آپ کے پاس پورا پورا ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے next class میں for the time being and take care